بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم بالکل خیریت سے ہوں گے آمین تو میں ہوں فرزانہ ککسن بیک سے ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کڑھائی یہ بہت ہی سادہ اور سمپل ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہ ہے میرے پاس زیرہ لال مرچ حلدی دھنیا اور ایک کٹی مرچ ٹیمارٹر ایک پاؤ ہے میرے پاس پیاز بھی ایک پاؤ ہے گھی ایک پاؤ اور ادرک لہسن میرے پاس یہ چکن آگیا میرے پاس ایک کلو سلین شروع کرتے ہیں گھی ہم ڈالیں گے اس میں ساتھی ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو تھوڑا ہلکا براؤن کریں گے یہ دیکھیں گے پیاز ہماری رائٹ براؤن ہو چکی ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے الگ برطن میں اس کو تھوڑا ہم پیس لیں گے تاکہ اس کی گریوی اچھی زیبن سکے اسے اچھے سے نکال لیتے ہیں پھر اس میں ہم تھوڑا لسن اور ہری میچے ڈالیں گے یہ ادرک لسن اس میں ڈال دی ہے اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے ہلکا سای سے بھی براؤن کریں گے پھر اس میں یہ چکن شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا بھونیں گے زیادہ نہیں ہم اس سے بھونیں گے اس کی تھوڑی بنائی کرنے کے بعد ہم باقی اس میں سوال ڈالیں گے تو ناظرین اگر آپ کو میرا پرگرام پسند آتا ہے میری کوئی بھی ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اپنی رائے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب اس میں یہ نمک شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا اور ہونے سے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ہم نے پرائے کر لیا ہے تھوڑا پانی شامل کریں گے اس میں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں تھوڑا پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ پانی بھی ہم نے اب یہ ٹیماٹر اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا ان کو بھی پکائیں گے ہری میرچیں ڈال رہے ہیں یہ مثالیں بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ان کی اب تھوڑی بھنائی کریں گے اچھے سے بھون کے پھر اس کی دہی بھی شامل کر دیا ہے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کی خوب اچھے سے بھونائی کر لیں گے ناظرین اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو پریلیز اپنی رائے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کو ویڈیو اگر پسند آتی تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا یہ پیاز جو ہم نے فرائی کی تھی اس کو پیس لیے تھوڑا اس کو پیسنے کے بعد ہم اس میں ہی شامل کر رہے ہیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا ہو گئی اسے ایسے ہی آپ پرائی کیجئے گا جی ناظرین یہ کڑھائی ہے ہماری تقریباً فائنل کی طرف جا رہی ہے اس کو تھوڑی سے بنائی کرنے کے بعد ہم اس کو آپ کا فائنل تیچ دکھائیں گے پروگرام میرے کو آپ پسند کر رہے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آنے والی ہر ویڈیو کی رائے بھی آپ ضرور دیجئے گا تو آپ سے اجازت چاہوں گی اس نیک دعا کے ساتھ زندگی رہی تو پھر ملے گے اپنا بہت بہت کھال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی